نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شمار اب آپ نے اسپونڈلائسس کے بارے میں فرمایا کچھ ملکوں میں اسپونڈلائسس کہتے ہیں کچھ ممالک میں اسپینڈلائسس کہتے ہیں اور کچھ جگہ تو اسپونڈلائسس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں معاملات ہیں اپنے اپنے ملکوں برے صغیر اور برے آزم کے تبار سے کہے جاتے ہیں لیکن ہوتا ہے یہ کمر کا درد ہے ٹھیک ہے کولے جو ہیں کولے کولے کے بالکل جو دو کولے ہیں دونوں کولوں کے جو اوپر کا حصہ ہے یہاں پہ درد آتا ہے ٹھیک ہے خصوصاً ان لوگوں کو زیادہ یہ درد آتا ہے اسپونڈلائسس کا کمر کا درد جو کہ زمین پہ نیچے لیٹتے سوتے ہیں ٹھیک ہے زمین پہ نیچے لیٹتے سوتے والوں کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے جو پوری دنیا کے سب سے زیادہ ایک مزدور طبقہ پایا جاتا ہے وہ پورے کا پورا یو اے ای یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتا ہے قطر میں ہوتا ہے اور بہرین میں ہوتا ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پہ جو مزدور طبقہ جو زمین پر سوتا ہے فرش پہ بچھا کے تو ایک تو یہ ان کو زا ہوتا ہے تو ویسے ففٹی پرسنٹ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ جو زمین پر نہ سوتا ان کو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو سپونڈل آئیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کمر میں درد آتا اب کمر کا درد کا وہ نارملی اس کو سمجھتے ہیں کہ پین ہے اور پین کلر کھا لیتے ہیں تو پین کلر تو یا تو پھر پوری زندگی کھاؤ اور پھر اس کے سائیڈ ایفیٹ بھی بھگتنے آپ کو ٹھیک ہے لیکن یہ علاج نہیں ہے سپونڈل آئیسز جو ہے آپ کی کمر کا جو ریڈ کی ہڈی ہے کولے کو اوپر کا جو ایریا ہے ریڈ کی ہڈی کا درمیانہ حصہ این اتفاق ہے کہ یہیں پہ L4 L5 بھی ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سے نیچے کولے کے اوپر کا پوری ہڈی کا کورے جائے ٹھیک ہے یہ شیارٹیکہ کے بہت قریب معلوم ہوتا ہے مگر شیارٹیکہ کی سائنس سیمٹم بلکل الگ ہیں اس میں یہ ایک L4 L5 کے علاوہ یا C1 C5 کے علاوہ اس میں جو ہے در جو ہے گھومتا ہوا کولے سے ہوتا ہوا کولے کے بلکل نیچے والی جو ران کی جگہ ہے وہاں پہ شیارٹیکہ نرف کا آخری سیرہ ہوتا ہے وہاں پہ وہاں سے لے کے کبھی کبھی گھٹنے تک بھی وہ آ جاتا ہے تو شیارٹیکہ ایک الگ چیز ہے اور اسپونڈلائسز ایک الگ چیز ہے مگر ملتے جلتے ہیں دونوں بلکل سگی خالازاد بھائی ہیں خالازاد بھائی سمجھتے ہو کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں درد کی کیفیت میں ہوتی ہے اور اس درد کا کیفیت کا علاج تو ایک آسان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تخت وخت پر سونے کی کوشش کر لیں آپ نیچے جا کے لیٹنے کے اٹھنے سے اگر بچ سکتے ہیں تو بچ لیں لیکن آپ آن ڈیوٹی ہیں کسی عرب ملک میں تو وہاں یہ سہولت آپ کو دستیاب نہیں ہوتی عام طور پر تو ایسی صورت میں اس کا جو ایک آسان علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ فریج کا تھنڈا پانی بند کر دیں ٹھیک ہے فریج کا تھنڈا پانی بند کر دیں سادھا پانی پیئے کو کون سے قسم کھا رکھی فریج کا تھنڈا پانی پینا سادھا پیئے پیئے ہی نہیں ہے تھنڈا پانی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسکلی اس ایریے کا اس یونٹ کا اسپونڈولائسز جس ایریے کے درد کو کمر کیا نشلے اس سے کا درد کولے کے اوپر کے اس سے کا درد آرثرائٹس میں اس کیس میں دوہ دینے کے تبار سے اگر ہم دوہ دیتے ہیں تو وہی دوہ دیتے ہیں جو شیعٹی ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹی کے ٹھیک ہے جو آپ کے پہاڑی علاقوں سے آ جاتی ہے لیکن لگانے کے تبار سے ابھی دوہ نہیں ہے دوہ دور ہے آپ بھار ملک میں بیٹھے ہو دوہ کب منگوا ہوگے کب پہنچے گی ایک آسان کام کر لیں صرف لیسن جلاوہ سرسو کا تیل گرم حالت میں نیم گرم زیادہ ٹھنڈ نہ ہو اگر آپ یہ مالش کرواہ لیتے ہیں کسی سے اور مالش کرنے والا محض تیل کو جذب کرنے کی نیت کرے جان نہیں لگایا آپ کے اوپر یہ جو جان لگانے والے جتنے کام ہیں یہ آلہ درجہ کے جاہلانہ قسم کے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بندے پٹایا اس کی کمر پہ ٹانگ رکھی اور جناب والے اس کی ٹانگ پکڑی حق ہو اور تیسری ٹانگ چوتھا ہاتھ ادھر کھیج دیا بیڑا گرک ہو جاتا ہے یہ کوئی علاج بلاج کوئی نہیں ہو رہا ہے ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے ٹھیک ہے علاج بلاج کوئی نہیں علاج ایک شریفانہ طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شریفانہ طریقے کے علاج میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کو تیل لگائے گا وہ جان نہیں لگائے گا طاقت نہیں لگانی اس میں بس تیل اچھا گرم ہو اور گرم تیل کو یہ جو چیز ہوتی نا ہاتھ کا یہ ایریا اس سے رگڑوا دیں ٹھیک ہے تیل گرم ہو پھر تھنڈا ہو گیا پھر الکا سا گرم کرنے لگاتے لگاتے تھنڈا ہو گیا پھر گرم اگر تیل گرم گیا آرثرائٹس ہے کیا آرثرائٹس جو ہے ٹیشو کی پٹھوں کی ہڈیوں کی یا تو فیوزنگ ہے اور جس کی وجہ کولنگ ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آرثرائٹس کولنگ سے شروع ہو کر فیوزنگ پہ ختم ہوتا ہے تو پھر تو آرثرائٹس کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے سارا فلسفہ نہیں سمجھنا میں پین کلر کھا لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا تو کھاتے رو پھر پین کلر پین کلر جہاں برین کے کچھ سیکٹر کو سن کرے گی کہ بھائی صاحب یہاں پہ دردرد کوئی نہیں اور آرام سے تو سی ٹر جاؤ ساڑی خیر ہے تو وہاں پہ یہ پورے دماغ کو بھی سن کرنا شروع کر دیتا ہے آپ بوجل اولے بولے سے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ایسے ہو جاتا ہے بیگم نے چائے مانگی آپ نے بجائے بیگم کو چائے دینے کے بجائے چینی کے نمک ڈال دیا پھر جو بیگم کا بیلن چلے گا ار پی جی فورٹی ایم ام کے رفتات جلوس کر کے پھر بولو کہ بیگم ساڑی جالم ہے حفاظت دا وجیفہ بتا دیو ٹھیک ہے تو ایسے اونو پونو ہو جائیں گے آپ زیادہ پین کلر گھائیں گے تو لہٰذا بہتر ہے کہ بزابتہ علاج کریں سب سے پہلے فرست آف آل آپ کو ارثرائٹس کا فلسفہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک ٹنگ سے شروع ہو کر فیوزنگ بھی ختم ہوتا ہے فیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس یہاں سے نکالنا ہے تو کولنگ اور فیوزنگ دونوں کا کام کیا ہے بھئی گرمی تو گرمی میں ایک نارمل اور متدل بات یہ ایک لسن جلاوہ سرسوں کا تیل چار لسن چار تھوم چار گارلک پیس لے لیا آپ نے ایک بڑا چمس سرسوں کا تیل سرسوں ٹھیک ہے سرسوں کے تیل میں آپ نے پکا لیا اور جناب علیہ گرم گرم حالت میں مالش کر دیا یقین کریں کہ بندر ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو ہائلی اپ ڈیٹ لیول پہ اس علاج کو نمٹانا ہے اور بندے کو آج کے بعد ٹائم نہیں اور اس نے بھار ملک میں جانا ہے اس کی جاب شروع ہے وہ ٹریننگ پہ جا رہا ہے وہ کورس پہ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ جب چار لسن کی جو لے لیں تو اب اس تیل کا ٹمپریچر بڑھانا ہے آپ کو چار لسن کی جو لے لیں ایک چھوٹا چمچ اجوائن لے لیا ٹھیک ہے ہو گیا اب ایک بڑے چمچ سو تیل میں اس کو جلا دیں ٹھیک ہے بہترین کام ہوتا ہے اور اس کو جلے وقت جب دیکھا ساری چیز جل گئی تو حالت گرمی میں فوراً اس کو لے جائے چھاننے کا بھی ٹائم نہیں ہے چھاننے میں بھی یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے نئے جیسے حالت گرم میں لے لیا تو اس گرم تیل کو اس جگہ سے ٹچ کر لیں آپ اس جگہ سے ٹچ کریں ٹھیک ہے یہ جگہ آپ نے ٹچ کی ہلکی سے وہ لگا دی ٹچ کی وہ لگا دی ٹچ کی وہ لگا دی آپ کو ہلکا سا لگے گا یہ تیل گرم لیکن جس کو لگا رہے ہیں اس کو نہیں لگے گا لگانے کو یہ تیل اگر آپ کروس کمبینیشن میں بناتے ہو تو بے شمار ایک مذہبی شکلوں ٹائپ لوگ جو ہیں اس تیل کو پاؤں بھی اس تیل میں ڈال کے لوگوں کے لگاتے ہیں اس سے بھی فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زیتون کا تیل اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ زیتون کے تیل میں پاؤں ڈالنا اور وہ لگانا یہ تو ایک اچھا عمل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ گھٹی حرکت نہ کی جئے گا کبھی بھی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو اپنی بہت زیادہ بزرگی بابا گیری دکھانی ہے تو آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور سرسوں کے تیل میں بے شک آپ پاؤں کا تلوہ ٹچ کر کے گرم تیل میں پیشن کو لگا دیں فیدہ اس سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے قیمتی بات میں نے دو بات کی ایک تو شیع ٹھیکہ کی دبا ہوتی جو وہی ہم اس کردوسے علاقے دیتے ہیں اس ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لسن اجوائن دونوں جلا لیں ٹھیک ہے اور دونوں جلا کے آپ جو ہے سرسوں تیل میں یہ لگا لیں ہاتھ سے لگا لیں آپ کا لگانے والے کا اپنے ہاتھ بڑا نازوک ہے تو اپنا پاؤں کی جو ایڈی ہوتی وہ ہلکی سی گرم تیل میں ٹچ کر کے اس کو رگڑ دیں اس سے بھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے توقع تول اللہ کر کے دیکھئے دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی